اسلام علیکم دوستو میرا نام فقیر ظلفکار علی ہے اور میرا تعلق سندھ سے ہے سندھ پاکستان سے ہے اور جسٹرک بدین تھرپارکر کا جہاں سنگم ہے وہاں گاؤں کے ٹی میر محمد لند میرا گاؤں کا نام ہے اور میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بھوڑینڈو کیسے بنتا ہے جو ایک سندھ کی مٹی ہے جیسے یہ مٹی آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی مٹی اٹھاتے ہیں اس کے ہم دو پیڑے اٹھاتے ہیں چھوٹے اور اس طرح اس کو بناتے ہیں یہ میں آپ کو وہ طریقہ بتا رہا ہوں جو ت تقریباً پانچ چھ ہزار سال پہلے والا جو طریقہ ہے وہ بتا رہا ہوں یہ جو ابھی کاشی کا جو چک کا ہے جس پہ یہ بن رہا ہے یا بناتے ہیں یہ اس سے پہلے کی جو ایجاد ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جب یہ چیزیں تھی نہیں صرف یہ مٹی تھی تو یہ اس طرح سے ہم اس کے دو پیڑے اٹھاتے ہیں ایک ایسے اس سے بناتے ہیں یہ دیکھیں یہ بن گیا ایسے اب اس کو رکھا پھر دوسرا اٹھایا اس کو بھی ایسے بنایا ہم نے ایسے ایسے کر کے ہم نے اس کو بنایا ابھی یہ دو چیز ہمیں ایسے بن گئی ہیں ہمیں ان کو جوڑنا ہے آپس میں ایسے ہم ان کو جوڑتے ہیں آرام سے کیونکہ یہ مٹی اس کا تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے میں جلدی میں تھوڑا سا آپ کو دکھا رہا ہوں ایک سیمپل آپ کو دکھا رہا ہوں جس طرح اس کو ایسے جوڑنا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ جوڑ رہا ہے یہ ایسے جوڑ رہا ہے اندر سے ابھی یہ گول ہے لیکن یہ ایسے جوڑ رہا ہے جیسے ایسے کر کے ہم اس کو جوڑ لیتے ہیں تھوڑا پانی کی مدد بھی لے لیتے ہیں اگر کہیں زیادہ سکت ہو جاتا ہے لیکن یہ مٹی فلال نرم ہے اس حساب سے اس حساب سے ہم اس کو ایک پورا سا وہ گول اس کو بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے نا ہاتھ سے کیونکہ یہ مٹی ہے اس کو ہم جیسے بھی کریں گے ابھی ادھر ہی جہاں ہم اس کو سکائیں گے تو یہ اسی طرح سے کابو میں آ جاتی ہے یہ ابھی گول دیکھیں یہ ایک بوڑی دو بن گیا ہے یہ گول مٹی کا ابھی کوئی بھی ایک ت دیلہ اٹھا کے لکڑی کا ہی ہو اس کے ساتھ ہم اس کا ایک سوراک کرتے ہیں یہاں سے بڑے والا یہ یہ اس کا سوراک ابھی ہوا ہے ابھی تھوڑا چھوٹا ہے تھوڑا اس کو ابھی اس کے ساتھ بڑا کرنا ہے یہ اس کا سوراک ابھی بن گیا مہن سوراک ہے جہاں سے ہم پھوک دیتے ہیں تھوڑا سا اس میں ٹائم تو لگتا ہے لیکن میں آپ کو صحیح ماناؤں میں دکھاؤں گا کہ یہ کیسے بوڑی دو بنتا ہے یہ بن گیا اس کا یہ اس کا سینٹر کا سوراک بن گیا اس کے بعد اس کی سائیڈ کے یہ جو سوراک ہیں یہ ہم بنا دیں اس طرح پھر چھوٹے تیلے کے ساتھ یہ ہم بنا دیں ایک بنا دیں پھر دوسرا بنا دیا ابھی تیسرا بنا دیا یہ وہ طریقہ ہے جو آج سے بہت پرانا جو ہے کیونکہ اس کے بعد جو کاشی کا کام آیا ہے اس پہ جو یہ فنیشنگ ہوتی ہے اور ایک چک ہوتا ہے گول اس کو گماتے ہیں اس کے اوپر مٹی رکھتے ہیں اس کے ساتھ بناتے ہیں لیکن یہ اس سے پہلے کا ہے جو بہت قدیم تھا جس نے ہم کوئی ایسی چیز نہیں دی یہ اس کے ہم نے تین سور یہ بھی ہم نے نکال دیئے ابھی ایک باریک سور ہم نے اس کو یہاں سے بھی نکال لیتے ہیں تاکہ وہ سرک کے حصہ میں تھوڑا بہت اس کی ہلپ کرے گا اور ادھر سے ہوا جو ہے نا وہ اس کا نیچے آئے گا اور باہر بھی جائے گا تو اب یہ بورینڈو جو ہے وہ آپ کے سامنے تھوڑی ہی دیر میں تیار ہو گیا ہے یہ تجرباتی بورینڈو میں آپ کو یہ سیمپل آئے سمجھو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس پہ بہت محنت ہوتی ہے جب یہ پرہ پر بنتا ہے تو بہت محنت ہوتی ہے لیکن یہ میں نے ابھی بنایا ہے کوشش کرتے ہیں اگر بچ جائے اگر نہیں بھی بچے پھر بھی ہو ہوتی ہو سکتا ہے سوکنے کے بعد بھجے گا یا اس میں سوکنے کے بعد بھی جو اس میں کام ہے وہ بھی ہوتا ہے اب یہ جیسے سوکے گا نا تھوڑا بہت اس میں ہے ادھر بھی تاکہ اس سے آواز نکل جائے یہ دیکھیں بہت 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 تو آپ